اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیندار ہو رہی ہے ان مردوں کی اس دنیا میں اور آخرت میں ان کی کیا جگہ یہ بتائیے بہت اچھا سوال ہے اور اس کی ظہر ہے کہ میں نے بتایا کہ وہ اگر وہ نیک دیندار ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے یعنی علماء نے یہاں تک لکھا کہ اس کے درمیان اور اس کی جنت کے درمیان جو ہے سات سمندر آگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب اس کی تاجد کے سجدے بھی اس کو جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں کیونکہ اس نے اس عورت پر ظلم کیا صرف نازک پر ظلم کیا ہے جس کو اللہ کے نام پر لے کے آیا خود قرآن میں اللہ نے کہا سرد نسام ہے کہ وہ تصالون بالارحام کہ اللہ کے نام پر جس اللہ کے نام پر مانگتے ہو اس اللہ کے نام پر حلال کر کے لائے ہو ورنہ آپ سوچیں کہ ایک عورت صرف دو بول کے ساتھ کیسے حلال ہو گئی اور جس عورت کو آپ دیکھنے کی اجازت نہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں اس سے گفتگو کی اجازت نہیں اور آج آپ کے لئے وہ عورت کا پورا وجود اور بدن حلال ہو گیا صرف دو لفظوں سے اللہ نے کہا یہ صرف میرے نام سے میرے نام کی برکت سے حلال ہوا ہے اور پھر تو میرے نگرانی میں تب ہی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نبی نے جو نکاح کا خطبہ پڑا ہے نکاح کے خطبے میں تین آیتیں تلاوت کی ہیں اور تینوں آیتیں تقوی کی آیتیں ہیں یعنی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو حالانکہ نکاح کی آیتیں بھی موجود تھیں نکاح کی ایک آیت اس میں نہیں پڑی یہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو تعلق ہے یہ اگر تم نے نبانا ہے صحیح طریقے سے تو اللہ سے ڈر کے نبانا کیونکہ اس چار دیواری میں تم میاں بی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے نہ میاں بیوی کے ماں باپ ہیں نہ کسی دوسرے کے ماں باپ تمہیں دیکھ رہے ہیں اب چار دیواری میں ایک ذات تمہیں دیکھ رہی ہے تم دو کے درمیان تیسری اللہ کی ذات ہے اب اگر شورٹ نے ظلم کیا تو وہ سمجھ لے اس ظلم کا جواب اللہ تبارک وطالعہ دنیا میں بھی دیں گے اور دنیا میں دیکھا ہے دیکھا کہ ایسے لوگ جو واقعی جو انہوں نے ظلم کیا وہ فارج کا شکار ہوئے وہ ان لوگوں پر کینسر کی مرض پڑے اور ایسی ایسی بیماری ان کو لگ گئی کہ آپ آج بلکل بے حال پڑے ہیں کوئی پانی کا گھونڈ دینے والا نہیں کوئی جو شیر کی طرح دھارتے ہیں گھر کے داخل ہوتے تھے ان کی آج حالتی ہے اس لئے شریعت نے کہا گھر میں شیر بن کے داخل نہ ہو گھر میں شیر بن کے داخل ہو سبحان اللہ شیر نہیں شیر شیر باہر بنو باہر بن کے قسمیں معاش کرو یہ شیر باہر بنو گھر میں آؤ تو شیر ہو جاؤ سبحان اللہ یہ تو اتنا صرف ایک زیر اور زبر سے اتنا فرق پڑ گیا کیونکہ ہمارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے کیونکہ خوبصورت بار ایک مرتبہ آپ گھر میں داخل ہوئے تو آج شیر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیالے تھے پانی پی رہی تھی آپ جیسے اندر انٹر ہوئے کہا کہ آج شیر ٹھائے 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 رکو رکا اب نہیں پی رہا کیا رسول اللہ کیا ہو رکو 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 یعنی ہستے کھیلتے اور کبھی بھی نبی غم صدا گھر میں داخل نہیں ہوئے سبحان اللہ سارے غم باہر پھینک کے آئے اور مسکراتے گھر میں داخل رہے اب دوڑے میں آئے اور پیالہ پکڑا کہا عائشہ تیر تمہاری ہونٹ کہاں لگے تھے پیالہ پی پانی پیتے کہا یارسل اللہ یہاں اچھا اس ہی ایک ہونٹ لگا کہ پانی پی سبحان اللہ یعنی عائشہ کا دل تو کیا خوشی سے دیوانہ ہو گیا ہوگا کہا کہ رکو رکو اور اتنی ایک گوہ ہے کہ محبت کے انداز میں دوڑے اور پیالہ لیا کہاں سے پیا یہاں سے پیا آپ نے پیا سبحان اللہ اور یہ ایک مرتبہ آپ ایک صحابیہ کے گھر میں گئے زوجہ متارہ کے آگئے اور جبکہ باری دوسری کی تھی اب اس کا دروازہ کٹ گیا حضرت محمونہ کا وہ دروازہ بند کر دیا کہا میں نہیں کھول رہی کہ دروازہ کھولو کہا کہ نہیں آپ حضرت سودہ کے گھر کیوں گئے جبکہ میری باری تھی آپ سیدھے آپ میرے پاس آنا چاہیے تھا کہا کہ نہیں کھول دو میں بتا کہ عذر ہو گیا تھا نہیں نہیں میں نہیں کھولتی کیا حضرت ہو گیا تھا بتاؤ پہلے اب دیکھو یہ میہ بیوی نبی نے باہر کھڑے ہو کہ فتوہ نہیں لگا دیا کہ تو کافر ہو گئی ہے نہیں بھئی یہاں نبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں نبی امتی بات نہیں کر رہے میہ بیوی کا پیار بول رہا ہے سبحان اللہ میہ بیوی کا پیار بول رہا ہے نتیہ کیا آپ نے اصل میں بات یہ مجھے پشاب لگا تھا اور اس سودہ کا گھر قریب تھا اس کا اجرا میں جلدی سے وہاں پشاب سے فارغ ہو کے آئے ہوں میں ورنہ میرا اور تیری باری کے اندر خیانت کی نیت نہیں تھی اب وہاں دروازہ کھولا آپ اس کا آتے اندر داخل ہوئے آپ نے اس موضوع پر بات ہی نہیں کی دوبارہ اور گھر کی ہسرے کھیلے میں شامل ہو گئے اس سے تو نبی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں تم میں سے بہترین ہوا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہیں تو ہمارے نبی نے ایسے زندگی عملی گزار کے بیوی ایک ساتھ سکھائی ہے کہ اگر آج ہم اس کو نمونا معمولی دیکھ لینا تو گھروں کے در محبت و پیار جنت و حضیح زندگی آ جائے لیکن آج کیا ہوتا ہے آج ہم اپنے منصب پر اکڑ کرتے ہیں میں تو بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں اور تم نے مجھے انڈری ایسٹی میٹ کر دیا میں تو جناف فلاو تم نے یہ بھئی نبی بھی کہہ سکتا تھا لیکن نبی جانتے ہیں یہ میہ بیوی کا پیار چل رہا ہے یہاں پر یہ وہ نبوت امتی کا سلسلہ نہیں ہے تو یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اگر امت اس پہ آئے تو مجالے کے گھر میں وائلنس ہو گھر میں پیار ہی کی فضا ہوگی سبحان اللہ اتنے خوبصورت مثالوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں کے ساتھ جو بات مفتی صاحب نے ایکسپلین کر دی ہے میرا خیال ہے اس کے بعد کسی اور مثال کی کسی واقعہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے